اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں اسلام علیکم نارے بھٹو میں اپنا پختون خواہ کا تنظیم کا چترال کا تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا جو آج کا چترال کا کنوینشن ہے بہت ہی کامیاب ہے ماشاءاللہ اور ہمارا یہ پورا سلسلہ جو عابتباد سے مردان سے نوشیرہ سے پشابر سے دیر سے اور آج چال تک کا سفر رہا ہے کنوینشن کا سلسلہ رہا ہے بہت ہی کامیاب رہا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے محنت کرتے رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن جتوائیں گے ساتھیوں چترال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میرے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا نانی بیگم نسرت بھٹو منتخب ہوئی تھی آپ میرے خاندان ہیں میرے خاندان جب بھی میں دنیا بھر میں کسی سے جو خاص طور پر جو چترال سے تعلق رکھتے ہیں اور ہاں مل جاتے ہیں تو ویسے ملاقات ہوتا ہے جیسے ایک بھائی کے ساتھ ملاقات ہیں چترال کسی نے کہا کہ چترال میرا دوسرا گھر ہے چترال میرا دوسرا گھر نہیں چترال میرا گھر ہے میں چترال کا عورتوں کو خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں سلام آپ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ بیگم نسرت بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کا میں آپ کی شکر گزار ہوں یہاں بہت مسائل ہے بہت مسئلیں پسماندہ علاقہ ہے غربت بے روزگاری کا اپنا مسائل ہے بینگائی تو پورا ملک میں ہیں خاص طور یہاں چترال میں ہیں مگر ان تمام مسائل کا حل آپ جیالوں کو معلوم ہیں ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا تاریخ رہا ہے ہم تین نسلوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور ہر بار جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو ہم نے ہر حکومت میں چاہ وہ بے روزگاری ہو چاہ وہ غربت ہو چاہ وہ مہنگائیں ہو ان تینوں مسائل کا مقابلہ کیا سب سے زیادہ جو روزگار کے مواقع ہیں اگر سب سے زیادہ پہلے قائد عوام شہید ذل فکار علی دور میں شہید ذل فکار علی بھٹو کے دور میں ملا اگر اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں تو اس کے بعد شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ملا یہ چترال کے عوام تھا جس نے پورے پاکستان میں یہ نعرہ مشہور بنایا تھا کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی جانتے ہیں مکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اکیلا اکیلا تو برا مشکل ہے وگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا دس طریقے سے آپ نے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی وہ ایک وہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو اگر ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو دو عامروں سے ٹکرائیں تو اس لیے کہ ان کے شانہ برشانہ ان کے چترال کے بھائی کھرے تھے ساتھیوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ملک کا صورتحال دیکھتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے مسائل حل کروں میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کا جو دکھ ہے جو تکلیف ہے وہ درد ہے وہ دور کروں وہ کم کروں مگر نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سیاست چل رہا ہے جس سمت پہ ہمارا ملک چل رہا ہے تو ان مسائل میں کمی نہیں ان مسائل میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں نظر آرہا ہے جس طریقے سے ہمارا پرانا سیاستان سیاست کر رہے ہیں ان تکلیفوں میں کمی نہیں ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے نظر آرہا ہے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اس لیے اگر کام کرنا چاہتے ہو اگر نیت صاف ہے ارادہ ہے تو کام بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سا پوٹینشل ہے حکومت اگر کام کرنا چاہے اگر وزیر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کام کرنا چاہے تو بہت کام کرنے کا کچھ جائش ہے مگر ان کا نیت ہی نہیں ہے ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہو تو پھر ہم کام کریں ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہے اس پہ وہ اترائے انتقامی کروائے کرے انتقامی سیاست جائے اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ سیاست دان کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان کا عوام کو اٹھانا پڑتا ہے یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اٹھارہ سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا اٹھارہ سال ہدارہ خاصدہ اٹھارہ سال اٹھارہ مہینے جو ہم نے ساتھ دیا ارادے تو بہت اچھی تھے ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بہران سے نکالنا تھا معاشی بہران سے نکالنا تھا خاجرہ سالتہ پہ جو بہران تھا اس سے نکالنا تھا کمیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اس لئے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے محنت کرنے کے بجائے عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے اگر ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہیں اور اس چوبیس گھنٹے میں کسی ایک وزیر آزم کے پاس چوئیس ہوتا ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا میں اپنا چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں یا میں وہ چوبیس گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کرو اور وہ ہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے کہ مہنگائے کو کم کرنا ہے معاشی بہران سے نکلنا ہے سیاسی جمہوری بہران سے نکلنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹارگٹ پہ ان ٹارگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے یہ میں مطالبہ بیسے کیوں کر رہا ہوں ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو پورا پاکستان کا ستر فیصد آبادی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھوڑا یہ تو ان کا مطالبہ ہے میں تو اپنے بزرگوں کا اترام کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ سکھایا گیا ہے ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اتراز نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں ان پرانوں سیاستدانوں سے اتراز یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے وہ پرانا سیاست جو ستر سال سے ہوتا رہا ہے اس سیاست سے جنہوں نے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا مگر جب آمین مشرف نے خان صاحب کو سو سیٹس جو ہے وہ رک کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لرائے ہوا تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کے مخالفت خان صاحب کرتا تھا میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر عظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو اچھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ٹی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پر اتر آئیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بزرگوں سے براہ اترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا اس کا عمر کیا تھا مولانا فضل ریمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا ایم آر ڈی مومن میں حصہ لیا گرفتاریاں دی تو عمر کیا تھا جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ملک کے پہلی خاتون وزیر اعظم بنی مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی وہ ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نو جوان وزیر اعظم بنی اور اب پاکستان کا ساتھ ترفیصت جوان ہے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد جنہوں نے ایک دو الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں ان کے تمام فیصلے تمام فیصلے آج کی آج کی سوچ کے ہوتے ہیں وہ کل کی نہیں سوچتے ہیں ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پرے گا ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پرے گا ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے رزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا تو اس لئے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پرے گا اب ہمارے پاس ایک موقع ہے فیوری ایت کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چطرال کا حکومت بنا ہے یہ مزدوروں کا حکومت ہوتا ہے یہ کسانوں کا حکومت ہوتا ہے یہ طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا اور جب میان صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج کائم کروں اس لیے اس عوام اس عوام جب پاس وہ اختیار ہے اور صرف اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں وہ فیصلہ آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار کہ آپ کا جو آپ نے تین نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں انشاءاللہ ہم ایک بار پھر فیوری ایٹھ کو تین کے تین سیٹس پہ تیر کو جتوا کے انشاءاللہ ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ میرا میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے میں اور آپ مل کے اس جتوجہید کو مکمل کریں گے میرا آپ سے وعدہ ہے یہ جو گندم کا سب سے نہیں ہے یہ قائد عوام کا توفہ تھا میں نہ صرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا یہ جو کسٹمز میں سابق پاتا اور سابق فاتا کے لیے ٹیکس ریلیف تھا یہ قائد عوام شہید جل فکار علی بھٹو کا توفہ ہے اور یہ سال سال کا ایکسٹینشن کے بجائے ویسے تو ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہوتے ہیں ہم سال سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے اور سابق پاتا کو سابق فاتا کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے ترقی ترقی یہاں ہو اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاتا اور پاتا کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بند بس کیا ہے ساتھیوں میں صرف نعرے پہ اور وعدوں پہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں میں اپنا کردار پہ بھی یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اپنا اچیومنٹس پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں چاہ وہ بطور آپ کے وزیر خارجہ جو میں نے محنت کیا اس ملک کی خدمت کی ہمارا سندھ میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کردگی پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہوگا بہت دور ہے مگر ہم نے جو صحت کے لیے اور صحت کے شعبے میں میں نے توجہ دیا اور ہر زلا میں ہسپٹل قائم کیا ہے اور ہسپٹل کا مطلب ایک عالمی سٹینڈرڈز کا ہسپٹل اور آپ کہیں گے کہ یہ میڈیا تو ہمیں نہیں بٹھاتے ہیں یہ تو جھوٹ ہوگا میں آپ کو آپ میرے سامنے کہا گیا میرے میرا ہمائیم خان صاحب ہے جو ملکان سے تعلق رکھتے ہیں میرے سابق صدر ہے آپ جانتے ہوں گے ہم گری خدا بکش میں تھے ستائیس ڈیسیمبر منا رہے تھے تو خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور خان صاحب نے اپنا ہارٹ اٹیک کیا علاج نائی سی ویڈی سکھر کا گورمنٹ ہسپٹل میں مفت کروا تھا شازی خان میرا جنرل سیکیٹری ہے بیمار شازی خان صاحب بیمار تھا علاج کیلئے لنڈن پہنچا کہ میرا علاج کروائے لنڈن کا ڈاکٹرز نے کہا اب یہاں کیوں آئی ہو اس کا علاج آپ کو کراچی میں ملے گا دل کا علاج کیلئے ہم نے اتنے ہسپٹلز قائم کیے ہیں کہ 90 منٹس کے اندر ہی اندر آپ کی علاج کو ضرورت پڑے تو 90 منٹس 90 منٹس کے فاصلہ پہ آپ کو ایک ہسپٹل ملے گا جہاں مفت علاج ہوتا ہے اگر جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں تھر کا ریگستان میں مفت علاج کا دل کا ہسپٹل بنا سکتا ہوں تو چترال کے پہاروں میں ضرور بناوں ہم تو سنا ہے کہ یہاں کے جو لٹرسی ریٹ ہے یہ پختون خواہ میں آپ کا لٹرسی ریٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اگر آپ کا لٹرسی ریٹ اتنا زیادہ ہے تو پھر یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں ملتے یہ چترال کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا کے اس کو صحیح کریں میں نے سنا ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کے سرکوں کو ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے پہار کے سرکے سے پہلے ہم آپ کی جو اندھرود جو آپ کے اندر کے سرکے ہیں ان کو بہتر کریں گے پھر آپ کے ساتھ جو چھین سے سرک بنانا ہے میں اپنے چھینی بھائیوں سے وہ بنواؤں گا جو افغانستان سے ہے اور پھر ہوتے ہوئے سنٹرل ایجت تک آپ کے لئے راستہ بناؤں گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے آپ سے بالا ہے مشکل کام ہے افغانستان میں بہت مسائل ہیں مگر یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ساتھیوں کرنے کرنے کو تو بہت کچھ ہے یہاں آپ کا رن آف دو ریور رن آف دو ریور پہ ہم بچھلی گھر بنا سکتے ہیں ہم اس رن آف دو ریور گرین انرجی آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ توفہ میں دیں گے کہ آپ خود اپنا بچھلی کا پیداوار ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں خاص طور پر پاسماندہ علاقہ جیسے چترال کو ہم پاسماندہ علاقے میں کرتے ہیں خاص طور پر پاسماندہ علاقے ہم خصوصی ایک کوٹا رکھیں گے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں کہ پاسماندہ علاقے کے خواتین کو مالی مدد ملنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ جو سلاب ہوا ملک بھر میں تبھائے پختون خواہ سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک تبھائے مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے وقت خان صاحب تو اپنی وہ لانگ مارچ کی لالج میں پتہ نہیں کیا کیا کر ادھر سلاب تھا وہ لہور کا سیاست کر رہے تھے اور باقی سوبے میں بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ اتنا ریسپونس نہیں ملا ایک سوبہ نے مجھ سے تعاون کیا جب میں آپ کا وزیر خاجہ تھا وہ سوبہ سندھ تھا وہ مراد جہاں جس کا گھر سلاب میں تباہ ہوا ان کا کچھا گھر کو میں پکا بنا رہا ساتھ ساتھ اس لئے یہ شہید موطرمہ بین عزی بھٹک کی جماعت ہے یہ قائد عوان کی جماعت ہے ہم غربت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم ویمنز اپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو نا صرف میں پکا گھر بنا رہا مگر ان کو زمین کا مالک بھی منا رہا مطلب مالکانہ حقوق جو گھر کا خواتین ہے ان کو دلوارا تو اس سے نہ صرف ہم سلا متاثرین کو مدد کر رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں بھی کھڑا کر رہے ہیں مگر ان کو ایسا ایک اساسہ دے رہے ہیں ویسے جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو پکا گھر ملے گا وہ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے اتنے غریب اتنے پاسمانہ علاقے سے تعلق رکھنے والے اب ان کے پاس ایک ایسا اساسہ ہے جنہوں نے رات اور رات کو ان کو معاشی طور پر مضبوط کروایا جب ایک اساسہ ہوتا ہے ان کے پاس اس اساسہ کا ایک ویلیو ہوتا ہے اس اساسہ کا ویلیو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ ان کی مرضی ہے کہ جب وہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ اساسہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دے سکتے وہ بچے ان کو بچوں کو دے سکتے اور اس اساسہ کا جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا یا ان کا مرضی ہے اگر انہوں نے کوئی کاربار کرنا ہے کوئی کرز لینا ہے تو اس اساسہ کو بینک کو دکھا سکیں گے کہ ہمارے پاس یہ اساسہ ہے آپ ہمیں کرز لیں اپنا ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ اور وومنز انپارومن بھی کر سکتے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرا سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سلاب تو صرف سندھ میں نہیں آیا سلاب سندھ میں بھی آیا بلوچستان میں بھی آیا آپ پختون خواہ دمین اپنا مکان پروگرام انشاءاللہ میں پاکستان پھر میں شروع کروں گا وہاں سے شروع کروں گا جہاں سلاب متاثرین موجود ہے مگر ساتھ ساتھ جہاں بھی کچھی عبادی ہوگا جہاں بھی کچھی عبادی میں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں نسلوں سے رہتے ہیں ان سے بھی میرا عبادہ ہے چاہ وہ لوہور ہو چاہ وہ اسلام باد ہو چاہ وہ بشاور ہو چاہ وہ آپ کے ہاں ہو چاہ وہ کراچی میں ہو چاہ وہ بلوچ ستان میں ان کچھی عبادی میں بھسنے والے لوگوں کے لیے بھی میرے عبادہ ہے کہ میں آپ کبھی آپ کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا یہ شہید ذلفکار علی بھٹو نے کر کے دکھایا اور اب میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ہمارا نہ ایک پارٹی کا یا دوسرا پارٹی ہم آپ کا سیاسی مخالف نہیں پیپلز پارٹی کے لیے اگر ہمارا کوئی مخالفت ہے تو اس مہنگائی سے اس بے رزگاری سے اس غربت سے مخالف ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشنز کے لیے تیار ہے ہم وہ ایک ہی جماعت ہیں جو الیکشنز کے لیے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں بے چینی کے ساتھ انتظار میں ہے کہ الیکشنز ہو تاکہ ہم آپ کا خدمت کر سکے اور آپ سے ہمارا اتنا ہی درخواست ہے اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو موقع تو دیں گے آپ ہمیں موقع دیں گے اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم چترال کا قسمت بدل دیں گے ہم پختون خواہ کا قسمت بدل دیں گے ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیمن ہوں میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت وفاق پہ بنے جیالہ وزیر اعظم ہو مگر اس سے زیادہ مجھے پختون خواہ کا حکومت چاہیے مجھے پشاور میں جیالہ وزیر اعلا چاہیے اس لیے اگر آپ ہمیں پیپلز پارٹی کے حکومت اتر صبح میں نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگا کہ میں آپ کے لیے جو صحتی میں نکام کرنا آنا پڑے گا تو بار بار آئیں گے یہ پختون خواہ اس پختون خواہ کا حق ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم میں آپ سے وعدے کیے گئے جو این ایف سی اوورڈ کے مطابق آپ کو اپنا حق دینا چاہیے وہ آپ کا حق ہے اور وہ حق صرف اور صرف میں دلواؤ سکتا ہوں یہ جو یہ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ آج سے دعوے کر رہے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کو ہم ختم کریں گے این ایف سی کو کم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا مطلب یہ ہے کہ چترال سے وسائل چھین کے اسلام بات کو دلوانا ہے کیا آپ اس کے حق میں ہیں اٹھاروی ترمیم پہ بھی آج تک پوری طریقے سے عمل درامت ہوا نہیں ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بناؤں گا اٹھاروی ترمیم پہ عمل درامت کروں گا وہ تمام وزارتے جو آج اسلام بات میں ہے وہ تمام وزارتے جو اسلام بات میں ہے مگر اسلام بات میں نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس ہونے چاہیے تمہیں اسلام بات میں وہ وزارتے بند کروں گا ان کا بجت بند کروں گا ان کا دفترے بند کروں گا اور یہاں وہ دفترے کھولیں گے وہ وزارتے کھولیں گے تاکہ آپ کا کام ہو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وفاقی اور وفاق میں جو بیوراکرسی ہے وہ تھرمی ترمیم کے مخالفت کرتے ہوئے نہ خود کچھ کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں یہ آپ کا حق ہے سو ارب روپیہ سالانہ سو ارب روپیہ پاکستان کا پی اس ڈی پی کا بجٹ سے بچ سکتا ہے اگر ہم اٹھاروی ترمیم پہ عمل درامت کرے اور ان بزارتے کو بند کرے تو پھر وہ سو ارب روپیہ میں آپ پہ خرچ کروں گا میں جترال پہ خرچ کروں گا میں دیر پہ خرچ کروں گا اور اس سے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دوں گا اپنے بزرگوں کے سہت کے علاج کے مفت علاج کے ادارے بناوں گا تعلیمی ادارے نہ صرف یونیورسٹی بناوں گا آپ کا سکولنگ تو اچھا ہو رہا ہے لیکن ہمیں اپر چترال اور لوگر چترال میں یونیورسٹی انشاءاللہ ہم بنا کے دیں ارب روپیے سے سال آنا سو ارب روپیے سے ان سے میں یہ بجٹ بناوں گا تاکہ کسان کارٹ کے تھروں میں ڈریکٹ اپنے غریب کسانوں تک چھوٹے کسانوں تک سبسیڈی پنچا سکوں مزدور کارٹ کے تھروں جو میرے محنت کش ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان کا تمام مسائل چاہوو علاج ہو بچے کی تعلیم ہو جو بھی ہو وہ میں مزدور کار کے تھروں اڈریس کرنا چاہوں گا میرے پاس پلان بھی ہے نوجوان تو ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی میرے پاس ہے میں سب سے نوجوان وزیر خاجہ بھی رہا ہوں میرے ہسپٹل کے ادارے ہمارے کام جو سندھ میں ہیں وہ اپنے باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹی وی کا باتیں نہیں چاہیے انشاءاللہ جب آپ مجھے موقع دیں گے میں قائد عوام کو خوش کروں گا میں بیگم رسول بھٹو کو کہہ سکوں گا کہ میں نے آپ کا چطرال کر تمام مسائل حل کی آپ نے آپ کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آصفہ بی بی چطرال سے الیکشن لرے تو میں آصفہ بی بی سے پوچھوں گا میں کہوں گا کہ یہ آپ کی نانی کی سیتھ ہے آئے چطرال کے عوام کی خدمت کریں اور انشاءاللہ ضرور ہم آصفہ بی بی کو منائیں گے ورنہ اپنا ایک خاندان سے کوئی ایسا بند بست کریں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیٹ ہے یہ میرا خاندانی سیٹ ہے اور میں ایسے آپ کا خدمت کروں گا جیسے ہم ایک خاندان کے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اب یہ محنت یہ ہم نے گھر گھر جانا ہے بزرگوں کو بتانا ہے کہ پی پی کو ووت دینا ہے خواتین کو بتانا آپ میرے آپ میرے نمائم دے ہو میرے والدہ اس دنیا میں نہیں رہی میں چترال کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کے خدمت کرتا ہے یہاں کہ نوجوان آپ میرے بھائی ہو بھائی آپ میرا بھائی بن کے کام کریں میرے نمائندے بن کے کام کریں میرے بازو بن کے کام کریں اور انشاءاللہ کوئی آپ کو شکست نہیں دلواز سکتے ہیں جو چلی گئے ہیں کسی مجبوری کے تحت ان کو جانے دے یہ جیالوں کا ظلہ ہے یہ تیر کا ظلہ ہے یہ شہیدوں کا ظلہ ہے ان کو کسی اور نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو جتوائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی جیتے گا تو چترال کے عوام ان کو جتوائیں گا اگر کوئی جیتے گا تو اس علاقے کے شہریوں کو چتوائیں گا اگر کوئی جیتے گا تو ان کے پاس تیر کا نشان ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ نارے پھٹو بہت بہت